الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماد دوبارہ فیصلے کے لیے کیس اعتصاب عدالت کو بھیجوانے کے موقف سے متفق ہیں امجد پرویز جو وکیل ہے میاں محمد نواز شریف کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا سماگ نمائند شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد کیا کاروائی ہوئی ہے اب تک عدالت میں جی فواد کیس انتہائی اہم موڑ پر ہے اریفار نواز شریف کے انجھار علی 저یفرنس میں سزا جو قرار دینے کی استعداد کی گئی ن Tales theirs الفرنس وجہ نے کہا کے فیصلہ چلارغم اentre ازم قرار دے کر اس کیس کو ریمانڈ گا کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ inm Azizis Ta Roger نے دیتیم اعتصاب عدالت کو دوبارہ فیصلے کے لیے بھیجوانے کی بھی استعداد کی امجد پرویز نے بھی کہا کہ میں بھی موقف ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے دیتیم اعتصاب عدالت کے پاس واپس بھیجواز دیا جائے اور ریمانڈ بیک کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اتصاب عدالت اس حوالے سے فیصلہ دے سکے عبدالت نے یہ بھی کہا کہ تبارہ فیصلے کیلئے کیس اتصاب عدالت کو بجوانے کے موقع سے ہم مطمئن ہیں ہائی کورٹ اتصاب عدالت کو ایک ماہ کا وقت بھی دے دے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے جو استعداد کی گئی تھی فریقین کی جانب سے کہ معاملہ اتصاب عدالت کو واپس بجوائے جائے اسے مسترد کر گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے علازیزیا کیس میں نواز شریف کی اپیل پر میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے مقدمہ اتصاب عدالت میں بجوانے کی جو استعداد کی گئی تھی فریقین کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ نے مسترد کر گیا یہ انتہائی اہم ڈیولپنٹ ہے فواد اس وقت کی کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب اور جو مسلم علیہ نون کی استعداد تھی کہ یہ معاملہ اتصاب عدالت کو واپس بجائے جائے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے دوران اسلامات چیف جسس نے نون لگی جو عدرت دران تھے عدالت میں نقل و حرکت کر رہے تھے ان پر جو ہے وہ برہمی کا بھی اظہار کیا اور عزم دارت پر صدرنش کرتے ہوئے چیف جسس عامل فاروق نے یہ ریمارک کیا کہ ہر سلامات پر اتنا بڑا کراؤڈ لے کر آ جاتے ہیں یہاں کیا کوئی میچ چل رہا ہے جو اتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے کمہ عدالت میں عدالت کی برہمی کے بعد جو مسلم لگنون کے کچھ رہنمار اسٹم پر موجود تھے بکلا کے ساتھ وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ اس کیس کو میرٹ پر سن رہی ہے جی یعنی اسامات ابھی بھی جاری ہے شہزاد جی بالکل فواد اس وقت تھے اسلامات ہائی کورٹ میں الہزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے جو نواز شریف کی اپیل اور نیب کی اپیل تھی ان دونوں پر جو ہے وہ سامات جاری ہے اور عدالت نے اس جو اصدا کی گئی تھی دونوں فریقین کے جانب سے کہ معاملہ ریمانڈ بیک کر کے تصاب عدالت کو بھیجا جائے اسے مسترد کرتے ہوئے اس کیس کو میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے اور اب اس وقت جو مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کے وکیل ہیں امجد پرویز وہ میرٹ پر عدالت کے سامنے دلائل دے رہے ہیں اچھا ایک بار پھر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے واضح کی جائے گا کہ پہلے تو نیب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سزا اس ریفرنس میں کم دی گئی ہے اس سزا کو بڑھائے جائے اب نیب نے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹا ہے آج کی سماعت میں یہ دیکھنے میں آئے بلکل نیب نے کہا ہے کہ الازیزیہ ریفرنس میں جو ہماری اپیل ہے اس پر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ یہ قلطم قرار دے کر اس معاملے کو جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر دے احتساب عدالت کو احتساب عدالت میں جو دو قواہان ہیں ان کے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیے جائیں گے جس پر جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اور انگریب کی جانب سے یہ ریمانڈ سامنے آئے تھے کہ یہ تاثر جائے گا کہ شاید جیسا اس کوٹ میں چل رہا ہے ویسا ہی نچلی کوٹ میں بھی چلے گا اور جسٹس میاں گل حسن اور انگریب نے یہ بھی ریمانڈ دیئے کہ لاہورشہ کورٹ کے نوٹسکیشن سے عشد ملک پر آئید الزام واضح نہیں ہو رہا جسٹس میاں گل حسن اور انگریب نے دورہ سامنے یہ ریمانڈ بھی دیئے کہ عدالت ویڈیو کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے کہ مقدمہ ٹرائل کوٹ کو ریمانڈ کرنا ہے یا نہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگریب نے یہ بھی ریمانڈ دیئے کیونکہ نوار شریف کی درخواست موجود ہے اس لیے فیصلہ ہوگا درخواست واپس لینے پر اعتراض نہیں نیب نے اعتراض جو ہے وہ اپنا نہیں کیا درخواست کو واپس لینے اور ریمانڈ بیک کرنے کے حوالے سے لیکن کیونکہ عدالت ہے اور عدالت نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو الازیزیہ ریفرنس کو اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ ہے چیف جسٹس سامیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگریب شہزاد آپ ہمارے صرف موجود رہی گئے